الفاتحہ تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجی فرجون سبحان ربک رب العزت عمی وصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابل قاسم محمد سلح محمد وعالی محمد وعجی فرجون وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اللذین اذہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہم سلح محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجی فرجون لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زمان نحازہ روحی وارواہ العالمین لطراب المقدم الفضاء عجی اللہ تعالی فرجہ الشریف وصحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائهم باقیہ على آعدائهم وغاسب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفزائلهم ومسائبهم وعظمتهم وغیبتهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد بلندر صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے بولا بحق محمد وآل محمد جتنے بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرمائے بولا جتنے بے اولاد ہے علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں ہیں اولاد ندینہ عطا فرمائے مولا تمام مومنین اور مومنات کے رزق معرفت رزق علیہ اضافہ فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے یا غولا جہاں جہاں بھی مومن و مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نست و نابود فرمائے مولا مظلموں کی حفاظت فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے مولا جہاں جہاں بھی ذکر شپیر ہو رہا ہے مولا بحق محمد وآل محمد ان تمام مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولت عطا فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد کوئی بھی آنکھ موت کے لیے علیوانوں کی بند نہ ہو جب تک وہ اپنی آنکھوں سے کرولا مولا کے دیدار نہ کر لے دعاوں کی قبولیت کے لیے سہارہ درود کلے ملک بہ آوازِ بلندر روبر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد سبحان ربکہ رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریکہ علی والوں پہ بہت بڑا کرم بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ جیسا ہمیں رسول عطا فرمایا اور پہلے علی سے لے کے باروے علی تک جیسے اللہ نے امام عطا فرمایا یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ جس کا شکریہ ادا مومنین اور مومنات قیامت تک اگر ادا کرتے رہیں خاندان قرمان کرتے رہیں ان ہستیوں پر تب بھی ان احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا میں نے آپ تمام کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے ارشادِ عادی شان ہے اولنا محمد ہم پہلے بھی محمد ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدِ ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے وَآخرُنَا مُحَمَّدٍ ہمارا آخر والا بھی محمد ہے وَكُلُنَا مُحَمَّدِ ہم سارے کے سارے محمد ہیں سارے کے سارے محمد ہیں پہلے محمد سے آخری محمد تک جتنے بھی امام آئے جتنے بھی مرد آئے وہ سب کے سب محمد ہے اور اسی دوران جتنی بھی مستور آئی وہ سب کے سب فاطمہ ہے سب کے سب فاطمہ کردار میں کوئی کموں بیشی آپ کو نظر نہیں آئے گی کمی بیشی معصوم نے جب اس حدیث کی تلاوت فرمائی تو بند نارض کی مولا اگر آپ سب کے سب محمد ہے اگر آپ سب کے سب محمد ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی محمد ہے تو کوئی علی ہے تو کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے تو کوئی سید سجاد ہے تو کوئی امام محمد باکر ہے تو آپ تو سعیدی کے آل محمد ہیں سب کے سب اگر محمد ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن لے آؤ آپ اپنی ہجرے میں تشریف فرماتے قرآن کریم لائے گیا آپ نے فرمایا قرآن کھول پہلے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہنے لگے مولا قرآن فرمایا قرآن کو اب کھول مولا قرآن کو کھولا فرمایا کہ اب بتا کیا ہے کہنے لگے سور فاتحہ پھر مولا نے فرمایا صفحہ الٹ کیا ہے مولا سور بکرا پھر صفحہ الٹ مولا سور آل عمران مولا سور یاسین مولا سور مزمل مولا سور مدسر فرمایا آپ نے کہ اب قرآن بند کر دے اس نے قرآن بند کیا مولا نے فرمایا اب بتا کیا ہے کہنے لگا مولا قرآن مولا نے پوچھا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ سور یاسین ہے سور مزمل ہے سور مدسر ہے سور فاتحہ ہے اب قرآن کیوں کہتا ہے کہنے لگے کہ مولا کہ جب تک یہ اکٹھا ہے یہ قرآن کہا جائے گا جب اسے کھولا جائے گا تو کوئی سور مزمل نظر آئے گی کوئی سور مدسر نظر آئے گی کوئی سور یاسین نظر آئے گی مولا نے فرمایا بس اسی طرح سمجھ لے کہ جب ہم اکٹھا ہو تو سارے کے سارے محمد ہیں جب ہم جدا ہو تو کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے کوئی سجاد ہے حیدری جب ہم جدا ہو تو ہماری سورت ہمارے اسم الگ ہے مگر جب ہم ایک ہو جائے تو سب کے سب محمد ہیں اسی پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگاؤں کتاب ممبر پہ رکھی ہوئی اگر کوئی چاہے حوالہ تکے کا کتاب کا حوالہ مگوا سکتا ہے کتاب ممبر پر ہے یہیں پہ کتاب موجود ہے اور میں اسی میں سے لفظ بل لفظ پڑھوں گا نہ لفظ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا اولنا محمد وعوسطنا محمد تمہیں آپ کو بتا چکا اب اس کی کوئی مثال بھی ہونی چاہیے کہ اگر سب کے سب محمد ہے تو سب کے سب پہلے سے آخر تک اکٹھا ساتھ ہونے چاہیے اللہ نے کائنات کو خلق فرمانے سے پہلے نور محمد کو خلق فرمایا تو نور محمد کے ساتھ ساتھ نور حسن حسین اور علی بھی ہونا ضروری ہے تو بھی سب کے سب محمد ہیں نا ایک مثال میں اسی سے آپ کو دینے لگا ہوں جناب سلمان فارسی شروع شروع کا وقت جانا جناب سلمان فارسی کا ابھی وہ معرفت کی میراج پہ نہیں پہنچے تھے جناب سلمان مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا علی ایک مسئلہ میں لے کے آیا ہوں ایک بات لے کے آیا ہوں اور جہاں مولا علی تشریف فرماتے ہیں وہاں مولا حسین علیہ السلام بھی موجود تھے جناب سلمان فارسی نے جب مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ چاہے جو مسئلہ پوچھنا ہو اس کا جواب میرا حسین دے دے گا میرا حسین دے دے گا اب الفاظ اس کے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک پانچ سال کی تھی ظاہری عمر مبارک جناب سلمان نے مولا حسین کی طرف دیکھا اور ذہن میں یہ خیال کیا کہ کہاں علی جیسا عالم اور کہاں مجھ جیسا شاگرد عمر گزری ہے تحقیق میں تب جا کے کہیں میں اسلام کی دولت سے شرف یاب ہوا ہوں میں نے اتنی تحقیق چھان بین کی تب جا کے مجھے اسلام سمجھ میں آیا ہے اب مولا فرما دے کہ میں یہ پانچ سال کے بچے سے سوال کروں یہ مجھے کیا جواب دیں گے یعنی کہ یہ کوئی غلط خیال نہیں تھا بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا اتنا علم ہے میں نے اتنی جانچ پڑتال کی ہے تب جا کے مجھے اسلام کی سمجھ آئی ہے اب میں اس میں سے اگر سوال کروں گا تو مولا حسین کی عمر مبارک تو پانچ سالے کیا جواب دیں گے جب مولا حسین علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کا یہ ذہن یہ ذہن کا خیال امام اسے کہتے ہیں کہ بندہ ذہن میں سوچتا رہے امام اپنے کانوں سے اسے سنتے ہو آپ نے ذہن میں ذر خیال کیا مولا نے فرمایا سلمان بیٹھ جاؤ جناب سلمان بیٹھے اور مولا حسین علیہ السلام نے جناب سلمان سے فرمایا سلمان بتاؤ تم میرے بارے میں کیا تعرف رکھتے ہو میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں ذرا بتاؤ گے عمر مبارک پانچ سال ذہن میں رہے کہ پانچ سال کی عمر سمجھ کر کہ میں ان سے کیا سوال کروں پانچ سال ہیں تو جناب سلمان فارسی نے ارض کی مولا آپ علی و فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کہ فرزند ہیں آپ حسن مجتبہ کے بھائی ہیں آپ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کے نانا رسول خدا ہیں اور آپ کی نانی ملکت العرب سیدہ خدیت القبرہ صلوات اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی عمر مبارک صرف پانچ سال ہے یہ سارا تعرف کروانے کے بعد آخر میں جناب سلمان نے ارض کی مولا آپ کی عمر مبارک صرف پانچ سال ہے یہ سن کے مولا حسین نے ارشاد فرمایا خلق اللہ تبارک و تعالی سبعین الف عام اللہ تعالی نے ستر ہزار عالم خلق کیے کتنے ہزار ستر ہزار سنتیر ہزار عالم خلق کیے وفی کل عالم سبعین الف آدم اور ہر عالم میں یعنی اگر ستر ہزار عالم ہے تو ستر ہزار آدم خلق کیے یہ مولا حسین کا فرمان ہے کتاب ممبر پہ موجود ہے اور اسی میں سے میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں وفی کل عالم سبعین الف آدم اور اللہ نے ستر ہزار آدم خلق کیے وکنت قبل آدم الاول سبعین الف عام اور ایک عالم سے لے کے دوسرے عالم تک ستر ہزار برسوں کا فاصلہ ہے اللہ نے ستر ہزار عالم خلق کیا ان میں ستر ہزار آدم خلق کیا اور ایک عالم سے لے کر دوسرے عالم تک ستر ہزار برسوں کا فاصلہ ہے ستر ہزار برسوں کا فاصلہ ہے وکنت عالم وشیخوں وکبیرہ اور مولا فرماتے ہیں کہ وکنت قبل آدم الاولی سبعین الف عام اور میں اس وقت بھی تھا بلکہ میں پہلے آدم کے پہلے عالم کے ستر ہزار سال پہلے موجود تھا ستر ہزار سال پہلے آدم سے پہلے میں موجود تھا اور صرف موجود نہ تھا وکنت عالم وشیخوں وکبیرہ میں اس وقت عالم بھی تھا عالم بھی تھا میں اس کے بعد ثُمَّ عُرِزَتْ عَلَيْهِمْ بَلَا يَتِي اور میں نے ان تمام عالم کے سامنے اپنی ولایت رکھی تمام عالم کے سامنے اپنی ولایت رکھی فَآمَنَ بَعْضُهُمْ وَكَفَرَ بَعْضُهُمْ ان میں سے کچھ نے اسے قبول کیا اور کچھ منکر ہو گئے جو وَآمَنَ فَقَدْ فَعْضَ جو ایمان لائے وہ بقا پا گئے جنہوں نے اقرار کیا میری ولایت کا جنہوں نے میری ولایت کا اقرار کیا وہ بقا پا گئے اور جنہوں نے میری ولایت کا انکار کیا میں نے ان سے جنگ کی اور ان میں سے جو سب سے چھوٹی جنگ تھی میری سب سے چھوٹی جنگ وہ خیبر سے بڑی جنگ تھی جو سف سے چھوٹی جنگ تھی ہے وہ خیبر کی جنگ سے بڑی جنگ تھی یہ سن کے جنابِ امیر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین بس کرو ولایت کے راز سے اور پردہ نہ اٹھاؤ بس کرو ولایت کے راز سے اور پردہ نہ اٹھاؤ بس کرو زمینِ کربلا یہ کوئی عام زمین نہیں ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام نے بھی پرسا دیا ہے مولا حسین علیہ السلام کا میں آج کتاب اسی لئے ممبر پہ لائے ہوں تاکہ بنتی کوشش میں لفظ لفظ اسی سے پڑھ سکوں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر آدم علیہ السلام کا زمینِ کربلا سے گزر ہونا نوح علیہ السلام کا زمینِ کربلا سے گزر ہونا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ جنابِ حوہ علیہ السلام کی تلاش میں پوری دنیا میں اس پوری کائنات کے اندر دو ہی انسان تھے ایک جنابِ آدم دوسری بی بی حوہ بی بی حوہ جنابِ آدم کو اسی دوران جناب آدم کا زمین کربلا سے گزر ہوا زمین کربلا سے گزر ہوا جیسے ہی آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی جناب آدم علیہ السلام کو پیر میں ٹھوکر لگی اور آپ کے پیر سے خون کا فوارہ نکلا جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ مہرج کی مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ایسی کوئی مجھ سے غلطی ہوئی یا اللہ جس کی تُو نے یہ مجھے سزا تو نہیں دی آواز پروردگار آدم تُجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں اور اس جگہ پر تیری اولاد میں ایک آنے والا عظیم شان فرزند تیرا جس کا نام حسین ہے آخری نبی کا نواسہ فرزند رسول اس کا خون اس زمین کربلا پہ بہے گا میں نے تیرا خون اس لیے اس زمین کربلا پہ بہایا تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا خون بھی تیرے فرزند حسین کے خون میں شامل ہو جائے یہ کتاب کے الفاظ ہے اس کے بعد جناب نو علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو جب کشتی زمین کربلا سے گزری تو اتنا زور سے توفان کا موجہ آیا لہر اتنی بڑی آئی ممکن تھا قریب تھا کہ ابھی کشتی اُلٹ جاتی جناب نو علیہ السلام نے عرض کی مولا ایسا توفان تو جب سے میں کشتی پہ سوار ہوں میں نے نہیں دیکھا یہ ایسی لہر کس وجہ سے آواز پروردگار آئی جناب نو علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے کسی زمین پر مجھے ایسا خوف محسوس نہیں ہوا یہاں آ کر آخر معاملہ کیا ہوا جواب ملا اے نو یہ وہ سہرہ ہے کہ جہاں پر میرے حبیب خاتم الانبیاء کا نواسہ بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد میں مسائب کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز گھوڑے پر سہرہ کربلا سے گزر رہے تھے کہ ایک دفعہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ چوٹ آگئی رنج و کربل سے آنکھوں سے آسو بہن نکلے اور سر اقدس سے خون جاری ہوا جناب ابراہیم کی زبان سے بے اختیار استغفراللہ نکلا اور عرض کیا پالنے والے مجھ سے کونسا گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے ایسی کونسی غلطی ہوئی حکم ہوا اے ابراہیم تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا لیکن یہ وہ زمین ہے جس پہ نور چشم مصطفیٰ پیغمبر آخر الزمان کا نواسہ حسین ابن علی تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا لہٰذا ہم نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس سرزمین پر اس عظیم قربانی میں شامل ہو جائے یہ اللہ کی مرضی تھی کہ زمین کربلا پہ انبیاء کا بھی خون بہے تاکہ وہ قربانی حسین میں شامل ہو جائے اور بھی بہت سے روایتیں انبیاء علیہ السلام کے مطابق اب آپ کو میں کچھ مسائب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آشورہ کے بعد پانی سیدنا کو کب نصیب ہوا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے کبھی تصور کیا کہ پانی سیدانیوں کو شہادت مولا حسین علیہ السلام کے بعد کب نصیب ہوا کب انہوں نے پانی دیا کب انہیں آرام میسر ہوا کبھی کسی نے خیال کیا ایک واقعہ ہے بڑا درد سے بھرا ہوا میں بالکل آرام سے پڑھوں گا مولا بہا کے محمد و آل محمد تمام آزاداروں کا پرسہ اپنی بارگاہ میں کبول فرمائے کوئی رو کے پرسہ پیش کرتا ہے تو کوئی اداس ہو کے بی بی کو پرسہ پیش کرتا ہے کوئی زنجیر مار کے پرسہ پیش کرتا ہے تو کوئی سینے پر ہاتھ مار کے پرسہ پیش کرتا ہے تو کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کے سیدانی بارگاہ میں پرسا پیش کرتا ہے تو کوئی غریبوں کے سروں پہ چادر ڈال کے سیدانیوں کو پرسا پیش کرتا ہے بہرحال سب اپنے اپنے انداز سے سیدہ کو پرسا ان کے بچوں کا پیش کرتے ہیں جہاں جہاں پرسا پیش کیا جاتا ہے بی بی پاک اسے قبول فرمائے کوفے میں ایک مومنہ رہتی تھی جو خانوادہ خانوادہ رسالہ سے نہایت ہی عقیدت رکھتی تھی اس نے اپنی کنیز سے پوچھا جب کربلا میں جب کربلا سے کوفہ کی طرف سیدانیوں کا اسیر کافلہ جب پہنچا قیدی بنا کر تو سیدانیوں کی زبان سے آواز نکل رہتے الاتش الاتش پیاس پیاس یہ آواز نکل رہی تھی جب اس مومنہ نے اس صدا کو سنا اس آواز کو سنا تو اس نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ شور کے ساتھ یہ کس چیز کی آواز ہے تو اس نے جواب دیا کہ کوئی اسیر کافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے کوئی اسیر کافلہ کوفے میں آیا ہے یہ سن کر مومنہ زارو قطار روئی مومنہ رونے لگی اس نے اپنی شہزادی یعنی کہ یہ کنیز تھی جناب زینب آلیہ سلام اللہ علیہ اس نے سنا تھا جناب زینب آلیہ سے کہ اسیروں کی دل جوئی اور ان کی امداد کر کے ایک تو خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے دوسری دنیا کی تمام مراد پوری ہو سکتی ہے یعنی یہ جو کوفہ کی مومنہ تھی اس نے بی بی زینب آلیہ سے سنا تھا کہ اگر کسی اسیر کو تم مدد کرو گے اسیر کی تم ہمدردی کرو گے تو پہلے سب سے پہلے تو کام یہ ہوگا کہ اللہ کی تمہیں رضا مندی حاصل ہوگی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا دوسری چیز یہ کہ جو تمہاری تمنا ہے جو تمہاری دعائیں ہیں جو تمہاری خواہشیں ہیں ان اسیروں کی مدد کرنے کے تفیل میں اللہ اسے قبول فرماتا ہے ان تمنا کو اللہ پوری فرماتا ہے اب اسیروں کی دل جوئی اور ان کی امداد کر کے دنیا کی تمام مراد پوری ہو سکتی ہے زینب آلیہ صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لئے موجود تھا اس نے جب الاتش الاتش کی جگر سوز آوازیں سنی تو ہاتھوں میں ایک کاسہ آب لے کر پانی کا لوٹا لے کر بازار کوفہ میں نکل آئی جب اس کے قریب جب کافلہ اس کے قریب پہنچا تو یہ دوڑ کے ایک خستہال بچی کے پاس گئی اور پانی پیش کیا بچی نے نہایت ہی تشکر بھرے جذبات سے اس سے پانی لے لیا یہ مومنہ دوڑی اس نے ایک خستہال بچی خستہال سمجھتے ہیں اجڑا ہوا جس کا گھر ہو جس کے سر سے چادر لوٹ لی گئی ہو جسے اتنا ستایا گیا ہو کہ بندہ پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے اتنی خستہالت تھی سیدانیوں کی یہ تھی کنیز زہرہ کنیز زینب بچی کے ہاتھ میں اس نے وہ پانی کا لوٹا دیا پانی کا گاسا دیا اور بچی نے اسے قبول کر لیا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہی بچی نے پانی پینا چاہا اور اس مومنہ نے بسد عدب عرض کیا جیسے ہی بچی نے پانی پینا چاہا تو مومنہ نے ایک بات عدب سے کہی کیا کہی کہ میں نے سنا ہے کہ یتیموں اور اسیروں کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے بچی کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو اسیر بچی تھی اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی لیکن غربت اور مظلومیت کی مکمل تشویر تھی اس نے جب سنا تو تڑب کے بچی کا اٹھا ہوا ہاتھ روک دیا جس بچی نے پانی پینے کے لیے کاسائے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اس عورت نے جو بی بی تھی بچی کے قریب اس نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور روک دیا اور مومنہ سے جس نے دعا کے لیے کہا تھا کہ اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے بچی سے فرمایا کہ نہیں پہلے اس کی دعا پوچھو اور دعا کرو پھر پانی پی لینا بچی نے اس مومنہ سے پوچھا بتاؤ مومنہ کس چیز کی خواہش رکھتے ہو تاکہ میں دعا کروں مومنہ نے عرض کیا پہلی دعا یہ ہے کہ خدا سے مانگیں کہ میرے بچے آپ لوگوں کی طرح کبھی قیدی اور یتیم نہ بنا دیے جائے دوسری دعا یہ ہے کہ مدینہ میں میری ایک شہزادی ہے کہ جس سے میں مدتوں سے ملاقات نہ کر سکی ہوں دعا فرما دیں کہ جلد ہی مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جناب زینب کبرہ سلام اللہ نے جو ہی پہلی دعا سنی تو آپ کہتے ہوئے آنسووں میں اور شدت پیدا ہوئی آنسووں میں آپ کے اور شدت پیدا ہوئی جو اس نے کہا کہ پہلی دعا یہ کہ میرے بچے آپ کی طرح یتیم نہ بنا دی جائے آپ نے آہ بھر کے کہا وا محمدہ وا علیہ جگر جگر اس نے اس نے عرض گیا ان کا نام زینب بنت زہرا ہے آپ نے زینب آلیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تجھے میں زینب سے ملاقات کرواؤں تو کیا تم اس کو پہچان لوگے یہ سننا تھا کہ ایک بار اس نے جواب دیا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو ان کی خادمہ ہوں میں تو ان کی نوکرانی ہوں میں تو ان کی کنیز ہوں کیسے نہیں پہچان ہوں یہ سننا تھا کہ ایک بار جناب زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹا کر اسے فرمایا کہ اے مومنہ پہچان جس شہزادی سے تُو ملے کی تمنا رکھتی ہے وہ تیرے سامنے زینب کھڑی اسیر بنا کے تیرے سامنے آج امت محمدی نے آل محمد کا ہی حال کیا ہے کربلا آسان نہیں بیان کرنا کربلا کے اندر جو سیدوں نے قربانی دی ہے قیامت تک بھی اگر بندہ آل محمد کو روتا رہے آل محمد کے ایک خون کے کترے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اب ایک چیز میں اور اس کے بعد مجلس تمام ساربان کہتے ہیں اونٹ چلانے والے کو میں لفظ لفظ اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ پتا چلے کہ مولا حسین علیہ صلات و سلام پر شہید ہونے کے بعد بھی کتنے ظلم و ستم کیے گئے ہیں سعید ابن مسیف سے روایت ہے کہ جس سال حضرت امام حسین علیہ صلات و سلام کو شہید کیا گیا اس کے دوسرے سال ایام حج میں یعنی حج کے موسم میں حج کے دنوں میں حضرت سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی خدمت آلیہ میں گیا اور میں نے عرض کیا اے میرے مولا موسم حج قریب ہے میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے جواب دیا اپنی نیت کے مطابق حج ادا کرو ازن امام امام کی اجازت پا کر میں حج کے مناسق بجال آیا ایک دن اصناء تواف میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور اس کا موہ کالا ہو چکا ہے سیاہ ہو چکا ہے اور یہ خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے نہایت ہی دردناک آواز میں کہہ رہا تھا اے خدا کعبہ معظم اور اے پروردگار دو جہاں میرے گناہوں کو بکش دے وہ کالی صورت والا وہ ہاتھ کٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تو میرے گناہوں کو ہرگز بھی نہیں بکشے گا اور معاف نہیں کرے گا چاہے تمام ساکنان روح زمین و آسمان تو مجھ گناہگار و سیاہکار کی شفاعت کی بھی دعا کرے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ کتنا بڑا ہے اس گناہگار کی اس کالی صورت والے اس سیاہکار کی یہ صدا سن کر راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر اس نے روتے ہوئے ہمیں اپنی رودات سنائی راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس سے جا کے پوچھا جتنے تواف کر رہتے انہوں نے اپنا تواف چھوڑا تواف چھوڑ کر بندے اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے بدبخت کہیں تو شیطان تو نہیں تو شیطان بھی ہوتا تو اللہ کی رحمت سے اس طرح نا امید نہ ہوتا تو ہے کون اور تیرا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح سے زارو کتار رو رہا ہے اور تیری شکل پر اس طرح سے لانت برس رہی ہے یہ سن کر اس نے روتے ہوئے ہمیں اپنی رودات سنائی اپنی داستان سنائی کہانی سنائی کہ میں اپنے گناہ کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں تب ہی تو یقین ہے کہ اللہ مجھے کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گا اور اس نے آگے بتایا کہ جب امام حسین کربلا کی طرف چل دی تو میں اس وقت آپ کا ساربان تھا یعنی آپ کا اونٹ چلانے والا اور میرا معمول یہ تھا کہ جب امام حسین وضو کرتے تھے تو میں ان کے آزار بند پر ہرس و ہوا کی نظروں سے دیکھتا تھا اور ہما وقت یہ خیال کرتا تھا کہ کسی وقت یہ آزار بند میرے ہاتھ ضرور لگنا ہے لیکن دوران سفر مجھے اس آزار بند کے چرانے کا موقع نہیں ملا اور جب امام حسین اپنے عزیز و اقارب آوان و انصار کے ساتھ روز آشور شہید کر دیے گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب مجھے آزار بند چرانے کا سنہرہ موقع ملا ہے لہٰذا اپنے ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو ریگستان میں چھپا لیا جب رات کی ہولناک تاری کی پھیل چکی میں اٹھا میں نے دیکھا لاشا شہداء سہرائے کربلا پہ بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے میں نے امام حسین کے بے سر بدن کو ڈھون نکالا آپ کا بدن اتھر اوند مو زمین پر پڑا ہوا تھا بقیہ بدن مبارک سے نور تاری تھا مجھے یقین ہوا کہ تنہ تنہ اور منور بدن امام حسین کا ہی ہونا چاہیے میں نے آزار بند کو پھٹے پرانے کپڑوں کو ادھر ادھر کر کے ڈھون نکالا میں نے دیکھا کہ آپ نے آزار بند پر بہت سی گرہیں ڈال رکھی ہیں میں نے ہاتھ بڑھا کر اس گرہ کو جو ہی کھولنا چاہا تو امام حسین کے بے سر بدن کو حرکت ہوئی اور مولا نے داہینا ہاتھ بڑھا کر آزار بند پر رکھ دیا جسے وہ چورانا چاہتا تھا اس پر مولا نے ہاتھ رکھ دیا میں نے ہر چند زور کیا کہ امام حسین کی گرفت کو آزار بند سے چھڑاؤ لیکن میں کامیاب نہ ہوا اس وقت نفس امارہ نے مجھے شدت سے اس بات پر امادہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس آزار بند کو اٹھا لیا جائے میں نے میں اٹھا ایک چھوڑی تلاش کی چھوڑی تو نہیں ملی البتہ ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ لگی ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ لگی میں نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے مولا حسین کی کلائی کو کٹ دیا تا کہ میں آزار بند کو چھڑا سکو مولا حسین کے قبضے سے اس نے کٹ کر چاہا کہ اب تو میں اس کا مالک بن جاؤں گا اب تو میں اسے چورانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اس نے جیسے ہی اس آزار بند کو اٹھانا چاہا مولا نے دوسرا ہاتھ اس آزار بند پہ رکھ دیا اس بد بخت نے مولا حسین کا سید شہدہ کا زہرہ کے لال کا علی کے نور این کا نانا کے دل کے چین کا دوسرا ہاتھ بھی کلائیوں سے کٹ دیا جیسے ہی اس نے دوسری کلائی مولا کی کٹی کہتا ہے کہ کربلا میں زلزلہ آ گیا کربلا کی زمین کام پنے لگی اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہ کہیں قیامت کا تو آگاز نہیں ہوا کہیں قیامت تو برپا نہیں ہوئی میں اس خوف سے اٹھا وہاں سے دوڑتا ہوا لاشوں کے درمیان چھپ گیا اور میں نے دیکھا کہ یکہ یک تین مرد اور ایک مستور وہاں ظاہر ہوئے اور بھی کچھ بندے تھے جو مولا حسین کے لاش مبارک کے جسم مبارک کے ارد گرد آ کر نوح خانی کرنے لگے ماتم کرنے لگے ایک نے کہا کہ میرے بیٹے میرے نوا سے میں نے ایسا کون سا گناہ امت کے ساتھ کیا تھا کہ جس کی سزا انہوں نے تجھ سے جس کا بدلہ انہوں نے تجھ سے لیا ایسی اس محبت کا سلہ انہوں نے کیوں دیا ایک مستور کہہ رہی تھی وَا غریبا وَا حسینہ وَا غربتا وَا مصیبتا میرے لال حسین یہ تیرا حال کیا کیا امت نے مولا حسین علیہ صلی اللہ علیہ مبارک پر رسول خدا مولا علی امام حسن مجتبہ سیدہ کائنا صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں مولا حسین علیہ صلی اللہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا حال کیا امت نے تیرا اور یہ کیا ہوا مولا حسین علیہ صلی اللہ والسلام نے سید الانبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مخاطب کر کے آپ سے آپ نے عرض کی وہ جو ساربان والا جو کافلہ چلا تھا تب سے لیکن مولا حسین علیہ صلی اللہ کلائی کارٹ نے تک پورا ماجرہ بتایا یہ جو سیاہ شکل والا تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا لاشوں کے درمیان مولا حسین نے جیسے ہی پوری داستان بتائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لئیل شخص میرے بیٹے حسین نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ تو نے اس کے جسم کی اتنی بے حرمتی کی کہ اس کے تن سے سر جدا تھا پھر بھی تو نے اس کی کلائیوں کو کار دیا اور آپ نے دعا فرمائی بد دعا فرمائی رسول خدا نے کہ یا اللہ اس شخص کی شکل کو تو اسے شال کر دے اسے لنگڑا لولا کر دے ہاتھ پیر بغیر کا کر دے وہ کہتا ہے کہ ادھر رسول خدا کا بد دعا کرنا تھا میرے حق میں اور سرکار نے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے بھی قاتلان حسین میں شمار فرما ادھر سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے ادا کرنا تھا کہ میری شکل بد صورت اور سیاہ ہو گئی کالی ہو گئی اور میں وہی کا وہی شال ہو گیا ہاتھ پیر بغیر کا ہو گیا سرکار اتنے ظلم و ستم ہونے کے بعد بعد بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو غیرت نہ آئی اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ خیال نہ آیا کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے انہی کے نانا کے ہاتھوں میں ان کے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا دنیا کی دولت نے حکومت کی حوص نے انہیں اندھا کر دیا تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کائنات کے مالکوں کی بے حرمتی کر کے دنیا پہ راج کریں گے مگر زینب آلیہ کے خطبوں نے وہ کمال کیا ہے کہ حد ہو گئی ہے زینب تیرے انتقام کی حد ہو گئی ہے زینب تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا آج یزید کے نام پہ آپ کو دنیا میں اتنے جینے کے شوقین نہیں ملیں گے جتنے مولا حسین کے نام پہ آپ کو مرنے کے شوقین ملیں گے کائنات آدم و عالم میں جتنا ظلم اہل بیت پر ہوا نہ ان سے کبھی پہلے کسی پہ ہوا تھا نہ ان کے بعد اب قیامت تک کسی پہ وہ ظلم و ستم ہوں گے وہ کربلا میں فرزند رسول ہی تھے جنہوں نے وہ امتحان دیا اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو جیسے اللہ ہونے کے دعوے ہزاروں کر چکے نبی ہونے کے دعوے لاکھ ہونے کی ہے عزیز میاں صاحب قبال یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ ہزاروں کرتے رہے دعوے خدا بندی ہزار و لاکھ رسول اور نبی بنتے رہے ہزار کرتے رہے دعوے خدا وندی لیکن تخیلات پہ اللہ رہے روب مظلومی حسین بننے کی جررت کسی میں بھی نہ ہوئی اور بنا بنائے شہر مشرقین بن جاتے جناب فاطمہ زہرہ کا چین بن جاتے جو شرط ہوتی نسجدے میں سلکٹانے کی خدا گواہ ہے کہ لاکھ حسین بن جاتے اللہ ہونے کے لیے فیرون جیسے بد بختوں نے کچھ جادو دکھائے شداد جیسے جیسے نمرود جیسے 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 خدای دعویٰ کر دیا نبی ہونے کے لیے موجزہ ہونا جادو گر انہیں جیسے لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو یہ موجزہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں گواہ ہیدوں میں نبی ہوں لیکن حسین بننے کے لیے موجزہ نہیں خاندان سمیت اپنے سر کو اللہ کی رہ میں قربان کرنا پڑتا ہے اسی لیے عزیز میاں صاحب فرماتے تھے کہ جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ ہے کہ اللہ کو حسین بن جاتے کما قال اللہ تبارک تعالی فیشان حبیبی مخبر وامیر ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمن صل علیہ وسلم تسلیم اللہ سل علی محمد وآل محمد وعج الفرج سبحان رب رب العزت حم عصف وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب بالعالمین درود بر محمد اللہ اللہ سل